جی اسلام بیکم ایویون آج کا جو ہمارا ایسے ٹوپک ہے چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور اور ظاہر ہے یہ بڑا ایک کامنس ایشو ہے جنرل ایشو ہے جس سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور سی ایس ایس میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے چاہے ایسے ہو انٹرنیشنل ریلیشنز کی کانٹیکس میں ہو اور باکی بھی کرنٹ افیرز کے کانٹیکس میں اس کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے ایکانومی کی جہاں بے بات اور وہاں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی سگنفیکنس بڑی وائیڈر ہے تو اس جو آج کی ویڈیو ہے اس میں چاندہ اسپیکس سے اس کے میں کور کرنے کی کوشش کیا ایسے اس کو تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گے جو میری رسرچ ہے اس کے مطابق میں نے کام کیا اپنے طریقے سے اپنی سمجھ کے مطابق سب سے پہلے تو اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن ہے اس سلائیڈ میں کہ چینہ پاکستان ایک کامیٹ کوریڈور is a framework of original connectivity کہ دو کنٹریز کو connect کرنے کے لیے آپس میں یہ ایک پروجیکٹ بنایا گیا CPEC is a flagship program of road and belt initiative program of چینہ یہ جو road and belt initiative ہے چینہ ایک پرسس کا حصہ ہے چینہ انویسٹڈ مور دن 46 بلین جوئیس دولر جس میں ہوا تھا انیشیلی جو کیا 71 بلین سے بھی کراس کر چکا ہے اس کی یہ اس کا ایمپیکٹ جو ہے investment کا CPEC is intended to rapidly modernize پاکستانی infrastructure یعنی اس کا جو ارادہ ہے اس کی پیچھے بجانانے کا مصد یہ ہے کہ جو ہمارا infrastructure ہے اس کو تیزی سے جو ہے وہ جدید جدد کی طرف لائے جائے and strengthen its economy by the construction of modern transportation اور ایکانومی کو مضبوط کرنا ہے transportation network بنا کے energy products بنا کے اور special economic zones بنا کے eastern اور western roots roots of CP چینہ پاکستان economic corridor is generated towards economic regionalization in the globalized world یہ مجھے international IR کا جو تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں liberalism یہ اس کے مطابق کام ہو رہا ہے اور یہ globalization کا بھی ایک concept اس میں آ رہا ہے globalization کے concept کو بھی یہ cover کر رہا ہے کہ دنیا پوری economic interest کی وجہ سے آج کال ایک دوسرے سے connected ہے اور IR کا جو concept ہے liberalism کا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ economic جو activities ہیں جو benefits ہیں اس کے لئے دنیا کو آپس میں connect ہونا چاہیے پنتریز کو آپس میں connect ہونا چاہیے تو یہ اس کی practical format کی پیچی پاکستان پاکستان economic corridor is hope of better region of the future with peace یعنی پوری ریجن میں اس سے peace آئے گا ترکی ہوگی اور economy جو ہے وہ گروہ کرے گی تو یہ اس کا basically intro کا جو آپ کا پیرا ہوگا آپ اس کو expand بھی کر رہے ہیں لیکن جوان چونکہ سلائیڈ ہیں ٹائم کی کمی ہوتی ہے مطلب آپ ویڈیو میں ایک گھنٹے یا اتنے کتنے بنا سکتا کیونکہ اس میں سب کے لئے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے میرا مقصد ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا کہ آپ کو سکھاؤں ٹیکنیک سکھاؤں تھوڑا سا چند پوائنٹ بتاؤں اور آپ اس کو خود اپنی ability اور اپنی استعاد کے مطابق اس کو expand کریں سب سے پہلے انٹرو اور background تھوڑا سا آپ اس کا دیں گے پھر ان مقاصد رکھے گئے ہیں ذہن میں ان مقاصد مطابق imagine کرنا ہوتا ہے جس جو imagine کر کر ایک task set کیا گیا وہ کیا ہے اور potential جو اس میں سے چیزیں ہو سکتی ہیں سی پی اس کی نتیج میں کیا سب پوائنٹ سن سن پر سن 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 پی نمبر دیورس سن کونیکٹیویٹی آیڈیزیشن 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 جو کلیسرل ایکچینجی ہیں نمبر دو ہے دیورس انیویسیمیٹ اپورجونیٹی بیزنس مینک کلیے انیویسیشیل کوپریشن دونوں ملکہ کے درمیان فینانشل کوپریشن لیند ان پیسوں کا اگری کلچر کوپریشن زیر اگری کلچر ہمارا ملک جو ہے براڈلی اس پہ ہے اگری کلچر پہ چال رہا ہے ایکانومی ہماری تو اس میں بھی کوپریٹ ہو کے بہت زیادہ فائدہ میں ہو سکتا ہے یہ تو چند وہ فیڈل ہیں موٹی موٹی جن میں فائدہ ہو گئے اس کے بعد ہے سوسلی اکنامک ڈیولمنٹ کہ عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا عام لوگوں کو جو مسکے ہیں ان میں کیا اس کی اہمیت ہے جو ہمارے معاشر کی مسائل ہیں اس میں پورٹ ہماری الیویشن ہوگی ایڈیوکیشن بہتر ہوگی میڈیکل ٹریٹمنٹ وارٹ سپلائی اور وکیشنل ٹریننگ یہ وہ چاند پیلز ہیں جس میں کلیبیشن ہو رہے ہیں توریزم بہتر ہوگا ایڈیوکیشنل لینکیجز بنیں گے ہماری سکیل میان پاور جو ہے وہ سامنے آئے گی ہم اپنی میان پاور کی سکیلز کو جاغر کریں گے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا زہر ہے سیکھنے کے لیے ہم جائیں گے وہ ادھر کام کرنے کے لیے ہیں گے تو ایک ڈیفنیٹلی کانٹیکٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا انکریز ان لیبلی ہوڈ اپنٹینٹی روزگار کے مواقع بڑھیں گے انہانس سکیورٹی ان سٹیبلیٹی اف دریجن اور زیار ہے جب لوگوں کے زیادہ روزگار ملے گا تو سکیورٹی اور سٹیبلیٹی کی بھی اس سیچویشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی آگے اسی کی کانٹینیشن میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ فیزیکل ڈیویلمنٹس آن گراؤنڈ جو ہمیں نظر آئیں گی وہ کیا کیا ہوں گی انرگی پروژیکٹس جو ہیں اس میں میں نے کچھ منشن کی ہیں جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا اس کے مطابق جو ہے انرگی پروژیکٹس ٹوئنٹی ٹو ہیں روڈ آٹھ بڑے پروژیکٹس ہیں گوادر جہاں پہ یہ مطلب ہمارا پورٹ ہے وہاں پہ نائن پروژیکٹس ہیں انکلوڈنگ ائرپورٹ اور ہوتل وغیرہ وغیرہ کراس بورڈر اپٹیکل فائبر کیبل کا پروژیکٹ ہے بیجیلڈ ٹریک سٹریل ملٹی میڈیا بروڈکاست ہے مائس ٹرانزٹ ٹریلوے کے چار پروژیکٹس ہیں پروینشل پروژیکٹس ہیں کچھ پانچے ہیں سپیشل اکنامک زونز ہیں نو پروژیکٹس ہیں اس کی ڈیٹیل آگے آنگی سوشل سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروژیکٹس چار ہیں سوشل اکنامک جو ابھی ہم نے بات کی ویسٹرن روڈ پہ چھے پروژیکٹس ہیں آگے چل کے اس میں چیلنجز کیا کہیں پریشر آف انٹرنیشنل پاور پولیٹیکس ایک تو ہے زہر ہے کچھ پ پڑے پاور پولیٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے ہم میری تانداری رہے سیکیورٹی سیچویشن جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے اس کو مینٹین رکھنا ابھی کافی پیس آیا ان دنوں لیکن اس کو ہمیں آگے سوچر میں بھی مینٹین رکھنا ہے تاکہ ہماری اکنامک گروہ جو ہے اکنامک سٹیبلیٹی جو ہے وہ ایفیکٹ نو انٹرنل ریفٹ جو ہے ہماری تھوڑی بہت اس کو بھی ہم نے اوڑکم کرنا ہے ان آرڈر ٹو 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 ٹ کرنا کیا آگے جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں ٹرانسپیریٹی ایک تو انشور کرنی ہے فینانشل اس پروجیکٹ کی دونوں طرف سے پاکسان چینل ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی پہ ہمیں توجہ دیں کہ یہ وہاں سے اپنے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں ہم جاب کریئٹ ہوں یہ لازمی ذہن میں رکھنا ہے اویلیبیلیٹی اف سکل کی مین پاور اور ٹریننگ ٹریننگ یعنی کریں گے تو ہی اویلیبیلیٹی ہوگی ٹرین کرنا ہے اس کی مین پاور کو ان کی سکل بڑھانی ہے ریجنل اور انٹرنل چیز دونوں کے انشور کرنا ہے ملک میں بھی امن ہو اور ریجن میں بھی اور اس میں افان تائر ہے بہت اہم ہے پلیٹیکل سکیبیلیٹی ہمارے اندر ہو کنٹینیوشن آف ڈیمکریسی بہت اہم ہے اویرنس امانس یوت اور یوت کو بھی تھوڑا سا اویر کرنا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی اور اوورال بھی اوورال بھی تاکہ وہ زیادہ زیادہ سکل سکل سکھیں ہمارے پر سکل میں پاور نہیں ہوگی تو کبھی بھی ہم میں ایک مضبوط معیشت مضبوط اکانومی مضبوط ملک نہیں بن سکتے پرانٹ پہ پھر کنکلوجن ہوگا دیفنیٹلی تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بیگرانڈ تھوڑا سا یہاں بتایا ہے کہ ایورسنس ایڈیس انٹیگریشن اف یو ایس ایر جب سے سوییس یونین ٹوٹا تھا تو تاب سے یعنی یو ایس ایر جب ٹوٹا اور یہ سنٹرل ایشیا کے جو ریاستیں بنی آذر بھائی جانتا رہا ہیں ترکمنستان وغیرہ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی فران پلیسی میں ان ریاستوں کے انڈکشن کے بعد ایک خاص قسم کا تیلٹ آیا اور ایک خاص قسم کا جو ہے وہ فران پلیسی کی شیپ بدلی ہے اور ایس ایر جب کا کام کرتا رہا ہے اور بھائی روڈ چیزیں کنیکٹ رہیں ہیں The British occupation of India and Russia's control over Central Asia had disrupted these ties in the late 19th century کہ جب تک Russia کا control تھا اور British کا control تھا India پہ اور Russia کا ادھر تھا تب تک یہ ties تھوڑی اس بران slow ہو گئی تھی یا تھوڑی دیسر اپ ٹوئی تھی But soon after gaining independence from Britain in 1947 Pakistan joined the anti-communist bloc which prevented Istanbul from developing close relations with the Central Asian region یعنی ازادی کے فاران بات ہم anti-communist bloc میں چلے گئے تھے تو ان کے ساتھ ہمارے طلقات اتنے اچھے بن نہیں سکے But there was a shift in policy regarding the Central Asian state in the start of 21st century لیکن جو ہی یہ 21st century شروع ہوئی کہا ایک shift آیا فرم کالیسی میں اور اب ہم ان کے ساتھ We are now looking for connectivity with this region Brief introduction یہاں پر بتایا ہے سی پی اسی کا آپ پارٹ سکتے ہیں اس میں اب اسنی چیزیں explain کرنے کا تو ٹائم نہیں ہوگا میرے خاصے ڈین چائلڈ یہ چینیز پریزیمنٹ کا ہے اور اس سے پھر آگیا بی آئر آئی کے کیا متاسد ہیں اس کی کی ایریہ کونسٹ ہیں پیڈ فائنائنس انویسمنٹ پروڈیکٹ سپ کپیسٹی یعنی اگری کلچر بھی ہمارا بوسٹ ہو اور منفیکشن بھی بوسٹ ہو اور کنیکٹیوٹی ہو یعنی پہ روڈ ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی ہو تاکہ ایکسچینج اف گوڈز میں آسانی ہو پوریزم کلچرل سوشل اینڈ ایڈکیشنل ایکسچینج ہیں یہ بھی زیارہ بہت مارس ہیں تو یہ سارا اس میں سگنفیکنس بیان کی ہوئی ہے بسیکلی بریف انٹریکشن جو ہے اس میں چند جو چیزہ چیزہ چیزیں ہیں وہ ہیں سٹوریکل بیکڈرونڈ بتا دیا بریف انٹریکشن بتا دیا اس سے آگے پھر ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے اس کے بارے میں سٹائیڈ ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی میں کیا کیا ایلیمنٹس ہوں گے اور کس طرح یہ پورا ریجن آپس میں بائی روڈ کنیکٹ ہوگا بیسیکلی اس کا کنسپٹ میں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انک شیٹیاں گنا اس کے ذریعے یورو ایشیا کا جو کنسپٹ ہے اس کو کرنا ہے یعنی ایشیا کے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں اور یورپ کے ایسے ہیں جو ایک لحاظ سے مطلب ان کے درمیان کوئی اوشن نہیں ہے جو بائی روڈ کنیکٹیڈ ہیں ایشیا اور یورپ کے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جیسے سینٹرل ایشیا کے ہیں یا ترکی بغیر ہیں تو یہ کنیکٹیڈ ہیں اب چینہ کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے یہ اسی چیز پر فوکس کرتا ہے بائی روڈ اگر کنیکٹیڈ ہیں تو بائی روڈ ٹرینڈ بھی ہونا چاہیے اس کے لئے انفرسٹر بھی ہونا چاہیے اور اس پورے ریجن کو ہم افریقہ تک جو ہے سینٹرل ایشیا اور آگے افریقہ تک کنیکٹ دیں پاکستان چائنا یہ اس میں سارا ریجن افغانستان یہ بائی روڈ کنیکٹیڈ ہو تاکہ ہمیں ٹریڈ کرنے میں آسانی ہو اور ہماری شپنگ بغیرہ اس سے جان چھوٹے اور ہم بائی روڈ جو ہے ان چیزوں کو لیکے جائیں جو بھی گوڑ سے ایک چینج ہیں تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کی پیچھے وہ ہے کونسپٹ اور جو سی پی ای سی ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا ایک پارٹ ہے جو پاکستان اور چینہ تک محدود ہے باقی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو جو ہے اور ففٹی کنٹریز اس میں انوال ہیں اور چینہ اس پر بہت کام سارا ہے اور اس کا مصد یہ ہے کہ تمام جو ایریاز ہیں میڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، چائنہ اور اپ تو افریقہ ان کو اپس میں کنیکٹ کیا جائے بائی روڈ روڈ انیشیٹیو میں چیزیں بتائیں ہیں کون کون سے ہیں یہ میں نے کچھ پروجیکٹس لسٹ کیے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے یہ آپ پارٹ سکتے ہیں زہرے ہی ہمارے ملکی ہیں شاورکاچی موٹر ویہ خوزدار بسیمہ روڈ اپریڈیشن اف ڈی آئی خان، زوب، ٹوڈ کراکرام، ہائی ویس تھاک وٹ ٹریک وٹ اب ان جگہوں کے نام ظاہر ہے مجھے ان سے اتنی شناسائی نہیں ہے ایکسپنشن اینڈ ریکنسٹرکشن اف اگزیسٹنگ لائن ایمل ون ہاں ہویلین ڈرائی پورٹ ہے تپیسٹی ڈیولمیٹ آف اکستان ریلز تو یہ روڈ انسٹرکچر میں جو بیسکلی پروجیکٹس ہیں اسی پیس کی لئے وہاں یہاں پر نقشہ دیا ہوا ہے یہ ظاہر اتنا ویزبل تو نہیں ہے اس کا آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھنا پڑے گا یہ بھی ایسی سمجھنے کے لئے میں نے لگا دیا ہے کہ جہاں پر جو کلرز بنے ہوئے ہیں وہ مختلف چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کو زوم کر دیکھیں گے آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ روڈز کہاں کہاں سے گزر رہے ہیں کہ ان کون سے نئو پروجیکٹس ہیں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو پہلے سے موجود ان کو بہتر کیا جا رہا ہے اور کون سے لانگ ٹرم میں آگے چاہتے ہیں انرشی پروجیکٹس کی ڈیٹیل یہاں پر دیئے ہیں کون کون سے لگے ہیں ٹھیک ہے آگے چل کے ان کی سمجھ بھی ایک میں بتاؤں گا لیکن یہاں پر ایک نام ہے بسکلی نام دیئے ہیں کہ کون کون سے انرشی پروجیکٹس لگے ہیں اب یہاں پر ڈیٹیل ہے کول کے کتنے ہیں ٹرٹی ون میں کتنے ہیں ٹرٹی ٹو میں کتنے ہیں ٹوٹل کپیسٹی کتنی ہیں وینڈ، سولر، ہائیڈل، گیس بسکلی کول کے زیادہ ہیں اور ہائیڈل کے دوسرے نمبر پہ ہیں پھر سولر کے ہیں پھر گیس کے ہیں اور آسپ میں وینڈ کے ہیں تو یہ ٹوٹل ان کی کپیسٹی ہے اگر آپ اتنا بھی کر دیں یہ سمجھ بھی اگر آپ اس کو یاد ذہن میں رکھیں تو اگر آپ یہ سمجھ بھی کر لیں تو وہ سرپ سمجھنے کے لیے دیا ہوئا ہے جو نام میں دیگر اتنے نام تو آپ یاد نہیں کر سکیں گے انرجی پرگرکٹ سے لیکن اگر آپ یہ سمجھ یاد کر لیں تو وہ سرپ سمجھنے کے لیے ہے کہ کھان کم مغلو ہے گوادر پروجیکٹ گوادر میں کون کون سے بنا رہے ہیں ایست بے ایکسپریس بے ہے نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے construction of break portals dredging of birthing areas and channels جہاں پہ لنگار انداز ہوتے ہیں جاؤں development of free zone یعنی وہ tax free zone بسیقلی میرے خاصے جہاں پہ tax mix ہو گیا necessary facilities of fresh water treatment water supply and distribution parks and a friendship hospital technical vocational institute گوادر smart port city master plan تو یہ گوادر میں وہ projects ہیں جو as part of cpec they are going to be established railway projects ہیں kraachy circular railway greater pishawa region mass transit kuwaita mass transit kuwaita mass transit and orange line nahor orange line تو ہو چکی ہے kraachy circular railway پی بھی کام جاریا اور باقی دو کا بھی کام شروع ہوں provincial projects ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے katty bundر seaport development project ایک یہ پنجور روڈ یہ کوئٹا میں ہے چترال cpec link road from bilgate میر پود میں ہے نظفہ بار منصر ہے road construction for a connectivity kuwaita water supply scheme for a pet fetus canal یہ پانی کا پلانٹ ہے iron اور mining processing جنیور پنجاب تو یہ کچھ پنجاب میں بلوچستان اور آراد کشمیر میں یہ کچھ چھوٹے چھوٹے project ہیں جو اس کا حصہ ہیں cpec special economic zones یہ کہاں پہ بننے جا رہے ہیں اس کا میں نے لکھا یہاں پہ رشکی میں ایک بننے جا رہا ہے تبیجی بوستان انڈیسٹرل زون علامہ اقبال سحصلہ باد میں آئی سٹی مارڈل اسلامباد میں سٹیل ملز بھی اس کا حصہ ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے میر کو ریجی کی میں ایک بننے کا محمد ایجنسی میں ماربل سٹی ہے اور ایک بلدستان میں اس سے نام اگزیکٹی ہے بتا نہیں کیا ہے لیکن یہ special economic zone ایک بلدستان میں اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے ہیں یہ میں نے وہ بتایا ہے main چیدہ چیدہ جو ظاہرہے نام جانا ضروری نہیں ہے جب آپ رسالت کریں گے آپ کو پتہ چلے گا اور بھی ہیں کے پی میں بھی کافی ہیں لیکن جو main ہیں وہ میں نے یہاں پہ انڈیسٹ کی ہیں تاکہ آپ کو پورا concept ہمارے جائے جائے اسی پی اسی ہے کہ ابھی تک دوسرے سے ہم نے انام ہی سنایا اسی پی اسی ہے کوئی اتنی ڈیٹیل میں انچہاتا نہیں ہے اس کا ایکسٹینڈ نہیں کرتا ہے بتایا ہے academy for social sciences یہ بھی بان رہی ہے HEC اس کو focal agency اس کی اور اس پہ بھی کام ہو رہے ہیں transfer of knowledge in education sector through construction of business schools اس میں بھی جو ہے HEC اس کو supervise کر رہے ہیں transfer of knowledge in different sectors اس کے لیے بھی برکشافت کر رہا ہوئی ہیں کچھ ایکسپرٹ from industrial zone through rural and urban development job creation and special SMEs water resources management and treatment and active cultures یہ کچھ حصے پر اکشاف ہوئی ہیں اور اس چیز کو بھی دونوں ممالک کے ترمیان exchange کرنے کی بھی مزید جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور مستقبل میں ہوگا لیکن یہ وہ جو main areas ہیں focus جو ہے social development concept یہ اس میں بتایا ہے کیا کیا اس میں پروجیکٹ اندر کنسیٹریشن ہیں اب آگے چلتے ہیں چلنجز کیا کیا ذرا کنسیپچل چیز پر آ جاتے ہیں فیزیکل تو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں انترسیٹس کنسیپچلی جو ہے وہ پاور پلیٹک پاور پلیٹک سے ایک اس میں ہے جو یو ایس کا سر سے بڑا اپوزر ہے یو ایس اس کا سی پی سیکابی تک جو انہوں نے برملاہ کھا ہے پبلیکلی اس میں چار چیزیں وہ بتاتے ہیں انڈیکیٹ کرتے ہیں سر کہ یہ انفلیٹڈ ہیں بہت زیادہ ان کی خاصت ہے پروجیکٹس کی دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ financial transparency میں نہیں ہے ان کا تیسرا اعتراض یہ ہے یو ایس کا کہ یہ چینیز مہن پاور بیوڈ ہو رہی ہے اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ مقروض کیا جا رہا ہے چینہ کی طرح پر یہ ان کے اعتراض ہیں اس پر یاگری ہم تو نہیں کرتے پاکستان تو نہیں کرتا بالکل بھی لیکن یہ میں آپ کو ایسے کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس میں ان کے اعتراضات اس حوالے سے ہیں اب دوسرا challenge ہے security situation ایک تو militancy آپ کو پتا ہے ہمیں سامنا رہا ہے اتنا زیادہ ٹیلیون کا ربی بھی انڈرست ہے کئی جگہ پہا ہے اگو کہ 90% ہم نے قابو پا لیا ہے افٹر ازربیاز ہم نے کافی اس کو ڈیکلائن کیا ہے بات اسے ہمیں انشور کرنا ہوگا فیوچر میں بھی کہ اسے ہم maintain کریں security situation کو peace in Afghanistan بہت ضرور ہے اس کے لئے افغانستان ایک بہت بڑا component ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پاک چینہ اور افغانستان جو ہے وہ جائنٹلی بھی اس سے کام کھا رہے ہیں تیزہ سان کے ورکنگ کروپ کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس کے مقصد بھی یہ ہے کہ افغانستان میں peace لائے جائے چینہ کا دی کوشش ہی ہے کہ وہاں پہ peace ہو تاکہ یہ جو belt and road initiative ہے اس کا جو مین حب ہے وہ افغانستان ہے تو اس میں development کبھی ہوگی جب افغانستان میں امان ہوگا انڈیا وہ سبیٹیج کر رہا ہے تو اس کو بھی پکڑا ہوا تھا بلکہ ابھی تک پکڑا ہوا ہے تو وہ بھی سوائل کر رہا تھا آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ سی پی اسی کو سبیٹیج کیا جائے تو اس طرح کی اکٹیوٹی سے ہمیں افشار رہنا ہے آگے ہیں protection of workers جو وہاں سے میٹ پاورات کے چینل سے ان کی protection کی ایک میکنزم بنایا ہے اور ان کو سکیورٹی دی بھی جانی چاہیے اس کے علاوہ فاہستان آر بی نے ایک special unit بھی بنایا ہے جو سی پی سی کی protection کیلئے ہے تو اس طرح کی نیشیٹی اپ سے ہمیں سکیورٹی سیچویشن کو بھی maintain رکھنا ہے انٹرنل ریفٹ جو ہیں ان میں پہ ہی ہمیں کابو پانا ہوگا اس کی کامیابی کے لیے اور جو ریپیڈ گروت ہے کاملک اس کے لیے نیاں کیا کیا ایک تو دسٹیبیشن اپ ڈیسورس سے ہمیشہ جگڑ رہتا ہے صوبوں کے درمین کہ یہ اس کو زیادہ ملا مجھے تھوڑا ملا تو ان چیزوں سے آگے نکل کے سوچنے پولیٹیکل ایمیچ روٹی نہیں دکھانی یہ دھرنے شرنے یہ وہ جو اتجاج ہیں جو بغیر مقصد کے اتجابی تو خیر حق ہے لیکن بغیر مقصد بغیر مقصد کے ایجیٹیشن ہے اور بہت زیادہ ایک سٹیم لائن کرنا ہے پولیسیز کو تاکہ جو بھی پروجیکٹس اتنے زیادہ ہیں اور اس میں اتنی زیادہ کام ہے ہر ایک میں ہونے والا کہ اگر ہم ہرڈلز کریٹ کریں گے تو یہ بہت زیادہ لٹک جائے گا تو اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے دسٹیمینیشن آف انفرمیشن اینڈ کریٹنگ اوئرنس امانکس پیپل کہ ہم نے یوت کے انفرمیشن بھی دینی ہے اس کے بارے میں بریف نہیں کرنا ہے کہ یہ ہے کیا اور جب وہ بریف ہوں گے ان کو پتہ چلے گا ان کو انفرمیشن ہوگی تو پھر زہر ہے ان کے درمیان ان کے اندر اوئرنس بھی کریٹ ہوگی اور ایک بوستی ملے گا what is the way forward اس میں چند چیزیں بتائیں ہیں میں نے way forward میں both sides must ensure financial transparency transfer of technology instead of mere trade of goods and machinery صرف trade اور machinery چیزیں نہیں آنی جانی چیزیں نہیں آنی جانی ہمیں technology بھی چاہیے چاہیے چاہنے سے creation of jobs for Pakistani youth اس پہ special وجہ دینی ہے establishment of mechanisms and institutions for enhancing skill development of our youth and grant them access to China for learning کہ ہمیں ان کے لئے institution بھی بنانے ہیں اپنی youth کے لئے ساکہ وہ سیکھیں skill کو سیکھیں اور انہیں China بیٹھ کے کہ ہم ان کو سکھا سکتے ہیں to overcome regional conflicts and especially keep focus on peace process in Afghanistan which is already being done یہ افغانستان کا peace process جو ہے اس کو بھی ہم نے کرنا ہے تاکہ افغانستان کے through جو trade ہونا ہے وہ بھی چیز لیے سکے political stability in Pakistan is vital for PPC to show progress and speedy completion of all projects political stability پاکستان میں ہونی چاہیے یہ بہت وائٹل ہے اس کو آپ expand کر سکتے ہیں to create awareness about CPC and its related project fields for skill development of youth and youth may be art to learn technical skills ہم نے youth کو brief کرنا ہے کہ آپ نے سیکھنا کیا ہے اور یہ آپ کے کیا کام آئے گیا CPC کیا ہے کس طرح سے آپ کی skill آپ کے کام آسکتے ہیں اور آپ اچھا اند کر سکتے ہیں تو youth کو ہمیں ایک بڑا بسیر پلان بنانا ہوگا ان کو synthesize کرنے کے لئے تو یہ چیزیں ہیں چند وے فرورڈ کی اس کو بھی آپ expand کر سکتے ہیں شورٹ سی ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں CPC کے بارے میں آپ کو سکھا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا بری لگے دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے کمیٹ ضرور دینے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس سے مجھے encouragement ملتی ہے مجھے boost ملتا ہے thank you all for watching اور آپ concluding remarks ہیں اس میں میں چار پوائنٹ کیے ہیں آپ ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس کو ریوان بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے یہ میری ضائع ہے جو میری سمجھ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے thank you all for watching اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ